ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکمت للرحیم امسپیک چینل میں آپ کے خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ جاندے ہیں کہ ہم نے پی ٹی بی سلیبس یعنی کے نائن توڈینٹھ کی جتنے بھی بک سے ان کے لیکچرز کا غاز کیا ہوا ہے اور ان میں ابھی تک انگلیش کی دونوں جو 9 اور 10 کی ریکارڈ ریکار کی اپلوڈ کر چکے ہیں بائیولوجی کے جو لیکچر ہیں وہ ان پراغرس ہیں یعنی کہ اس کا ہم چپٹر 8 نیوٹریشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ لیکچرز کا بقاعدہ آگاز کریں تمام سروڈنٹ جوارڈی موجود ہیں ہم سے گزارش ہے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے گلاس فرم کو لازمی شیئر کریں تاکہ آنے والے دن میں جتنے بھی اور لیکچر اپلوڈ ہوں گے ان کا انٹیمیشن آپ کو ایمیل آئی ڈی پی مل سکے اور آپ اسے مستفید ہو سکے سبسکرائب کرنے کے بعد بل لائک بلازمی کلک کریں تاکہ تمام کی تمام جو بھی چیز یہاں پر اپلوڈ ہوگی اس کا آپ کو انفرمیشن مل سکے اور آپ اسے مستفید ہو سکے ان تمام لیکچرز کو وٹس اپ پہ فیس بک پہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ آپ باری برکم جو فیس ہے اکیڈمیز میں پرائیوٹ سکوز میں آپ ادا کر کے ان تمام چیزیں کو حاصل کر رہے ہیں وہ بھی یہی چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اسے مستفید ہو کر اپنے نالج میں انہینس کرنے کے ساتھ ساتھ اگزام کی دیاری کر سکتے ہیں تو آج کا لیکچر ہے چپٹر ایٹ بائیالوجی نائنٹ کلاس نیوٹریشن پی ٹی بی یعنی کہ پنجاب ٹیکس بک بولڈ اور جو کہ تمام دسٹرک میں پنجاب کے لگبایا ہوا ہے پنجاب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ تو وہ تمام کے تمام لوگوں سے مستفید ہو سکتے ہیں جن تاکہ بھی یہ فیس بک تھروں وڈس اپ کے تھروں یہ لیکچرک ہونکتے ہیں تو نیوٹریشن ہے آج کے لئے اور نیوٹریشن ہے کیا اس میں کیا ہوتا ہے وہ تمام عمال یعنی کہ پروسیسس وچ فوڈ ان اپٹینڈ جس میں خواہ کھانا یا اس کو تیار کرنا اسے جذب کرنا اور گروہ انرجی کے لئے جسمانی مادوں میں بدل دینا شامل ہے نیوٹریشن اور دی ایلیمٹس ان کمپورنس ان کمپورنس مجموعی طور پر یعنی کہ جو نیوٹریشن ہے وہ آپ کی ان کی جو گزائی مملو اس کو نیوٹریشن کہا جاتا ہے نیوٹریشن ایسے ایلیمٹس یا کمپورنس ہیں جو ایک جاندر حاصل کرتا ہے اور انہیں انرجی یا نیوٹریشن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا استعمال کیا اجھاد ہے we know that ہم جانتے ہیں کہ اپنے محور سے کارمنڈی ایکسائیڈ پانی اور مادنیات حاصل کرتے ہیں اور اپنی کوراک تیار کرتے ہیں جیسے بعد میں نشنماء اور انرجی کے لئے استعمال انتباہ مشیزوں کو کرتے ہیں دوسری طرف ہیٹرو ٹرافک ہے یعنی کہ ایک آپ کارٹرو ٹرافک ہے جس میں تمام کتمام وہ ایٹسلیف جو ہے نشنماء کے لئے انرجی اور خوراکت اتیار کرنے کے کوشش شکلتا ہے دوسری طرف ہیٹرو ٹرافک ہے جاندار جو دوسرے جانداروں سے جو دوسرے جاندار car حاصل کرتے ہیں اور اسے نشنماء اور انرجی کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ خود بناتے ہیں اور ہیٹرو ٹرافک جو ہے دوسرے جانداروں سے اپنے وہ گروت کے لیے اور طاقت کے لیے استعمال حاصل کرتے ہیں منرل نیوٹریشن ان بلانٹس جو ہے پودوں میں منرل نیوٹریشن کس طرح ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں جو کہ یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈ ہوتے ہیں جو اس پیرا گراہ میں مین ایلیمنٹس کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے کہ آسو آٹو ٹرافک جو نیوٹریشن کے لیے سب سے بہترین میکنیزم ہے پودے کارمنڈی ایکسائیڈ اور پانی سے ہائیڈروجن اور اکسیجن لیتے ہیں جو پودے ہیں وہ کارمنڈی ایکسائیڈ اور ہائیڈروجن جو لیتے ہیں کس سے پانی سے کارمنڈی ایکسائیڈ اور اکسیجن ان ایڈیشن تو دیز ایلیمنٹس ان ایلیمنٹس میں پودوں کو مختلف افعال یعنی کہ ان کے جو منرل ایلیمنٹس ہیں اور ان کی جو ایکٹیوٹیز ہے اور ان کا جو سٹرکچر ہے وہ تمام کا تمام جو ان کو مختلف افعال ساکتوں کے لیے مینرل یعنی کلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے پودوں کے جن نیوٹریشنٹ کی بڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے انہیں میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں مثلا میکرو نیوٹرینٹس جن کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ پودوں کو بڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے مثلا کارونڈی ایک سائٹ اس میں شامل آیا ہائیڈروجن اکسیجن نائیٹروجن میگنیشن پتاشم بغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہے اسی طرح دو وہ نیوٹرینٹس جن کی جس کی پودوں کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے جس کی پودوں کو ان کو مائیکرو نیوٹرینٹس کا نام دیا جاتا ہے مثال کے دور پر اس میں آئرن ہے اس میں آئرن ہے مولینڈینیم ہے بوران ہے کلورین ہے زنگ وغیرہ وغیرہ یہ تمام کی تمام اس میں چیزیں اس شامل ہے اور یہ کچھ آپ کو ٹیبل ایڈروجن پوائنٹ وان میں بھی جو ان میں اہم نیوٹرینٹس ہیں ان میں ان کی جو اقسام بتائیے بتا دی گئی ہے اور اس میں آئیے دیکھتے ہیں اگر اس میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کا ٹیبل ہے ٹیبل پوائنٹ وان میں اس میں کیا کیا چیزیں اور کس کس وقت کی اور کیا کیا ضرورت ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں جو مینرل نیوٹریشن ان پلانٹس سورس ان کریڈٹ ہوتے ہیں میکرو جو نیوٹرینٹس ہے یہ آپ کے سامنے ٹیبل ایٹ کوئنٹ ون ہے جو کہ آپ کی پودوں کی زندگی میں اہم انیوٹریشن کا اس کا کردار ہے یعنی کہ ایمپورٹن نیوٹرینٹس ان پلانٹ اف لائی میکرو اس میں فاس فورس اپٹاشی میں سلفر اور کیلشم ہے اور یہ کب کب استعمال ہوتے ہیں پودوں کی زندگی میں ہم کردار ادا کرتے ہیں جو آپ کو آپ کا رول ان پلانٹس آف لائی میکرو انٹرینٹس ہے فاس فورس جو ایٹی پی نیوکلیک ایسٹ اور آپ کا جو کینزوئمز اور بیچ کے جو اگنے والے پورٹینز ہیں اور کی سہت سے کے لیے یہ لازمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوٹیشیم ہے پوٹیشیم میں جناب آپ کا سٹوما کے لیے کھلنے اور بند ہونے کے کڑول کرتا ہے جو پتوں سے پانی کے ذیاں کو رکھتا ہے اور سلفر جو کیلشیم ہے اس میں انزائم کو والا بناتا ہے اور سل والا کی سناخت کا حصہ ہوتا ہے اور ہیلز میں پانی کی حرکات کو یہ اثرہ انداز کرتا ہے یہ میکرو نیوٹرنٹس ہیں مائیکرو نیوٹرنٹس میں آئرن ہے ملوڈیمن ہے برون ہے چوپا کوپر ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہے مینگنیز ہے زنک ہے کلورین ہے نکل ہے اور ان کا زندگی میں کیا رول ہے اس میں زندگی کرو گا آئرن کا رولہ فوٹیشیم کے لیے ضروری ہے بہت سے انزائم کو فائل بناتا ہے اور مولیٹینیم کا رول ہے یہ انزائم کا حصہ جو نیوٹرنٹس کی ریڈکشن کر کے امونیاں بناتے ہیں اور امینو ایسٹڈ کی تیاری میں اپنا احمد رول ادا کرتا ہے برون ہے جو برون شگر کی تصیل سیل ڈیویزن اور کچھ انزائم کی تیاری میں احمد قطار ادا کرتا ہے کپر جو ہے بہت سے انزائم کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ مینگرینز جو فوٹو سینٹسیز ریسپریشن نائٹروجن کے میٹابلزم کے انزائم کے چیزیں میں شامل ہوتی ہیں زنک میں بہت سارے انزائم کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں کلورین جو ہے پانی کی اسموس کے لیے ضروری ہوتی ہے نکل نائٹروجن کے میٹابلزم کے لیے نکل کا ہونا بہت ضروری ہے تو یہ مایکرو یونٹس کہلاتے ہیں اور اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کیا نائٹ رول آف نائٹروجن اینڈ مگنیشیم نائٹروجن اینڈ مگنیشیم کا رول کیسے ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہتے نائٹروجن کو نائٹریس کی شکل میں حاصل کرتے ہیں پہتے جو ہوتے ہیں پلانٹس وغیرہ جس کو بولتے ہیں نائٹریس کی شکل میں حاصل کرتے ہیں نائٹروجن پولنے کی زندگی کے لیے لازمی کمپورنڈ مسلم پروٹیز نیوکلیک ایسرڈ ہارمونز کلورفول وٹیمنز اور انزائمز کا اہم جوزو ہے اس کے ساتھ ساتھ نائٹروجن کا میٹابلزم تنہی اور پتے کے گروت کے لیے بہت اہم ہے اور ضرور سزائے نائٹروجن پول اور پھال بننے میں تفہیر کا باعث بن سکتی ہے نائٹروجن کی کمی پیدا بات کم کر دیتی ہے اور پتوں کے زرد ہونے اور گروت میں رکاوڑ کا باعث بنتی ہے لیپس انسٹنٹ گروت اس میں رکاوڑ کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ میگنیشیم کلورفول کی ایک اہم ساختہ ہے یہ کارگو ہائیٹس شگرز اور فیرس بنانے کے لیے انزائم کے لیے ایک کام کرنے کے لیے اہم قردار ادا کر سکتی ہے یہ پھال اور گریدار میبا یعنی نٹ وغیرہ بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیجوں کے اگنے کے لیے بھی لاحصین ہے میگنیشیم کی کمی سے پتے زرد ہو جاتے ہیں اور مرجا جاتے ہیں یہ نیٹروجن اور میگنیشیم کا ہم نے قردار پڑا ہے اس کے علاوہ امپورٹنس آف فرٹی لائزرز خادنوں کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے اس پراغراف میں جو امپورٹنس آف فرٹی لائزرز جب انسان نے پونوں کو کاشت کیا انہومنز کلٹیویٹر پلانٹس تو اس سے ملوم ہوا کہ مٹی میں چند مادے ڈال دینے سے پودے میں بسند دیتا خاص مثلا زیادہ پھل تیز پھول زیادہ پروپشش حاصل ہوتے ہیں جب خادم ڈالتے ہیں سماتھوں فرٹی لائزر کا نام دیا گیا فرٹی لائزر کی دو بڑی اقسام آرگینک اور ان آرگینک ہوتی ہے یہ آب راڈلی کلاسیفار آرگینک اور ان آرگینک نیچرلی اکرینگ اگر ان آرگینک جو کتی فطری طور پر پا پائے جانے والے ہیں ان آرگینک فرٹی لائزر میں راک فاسفرز ہے اور جب سم شامل ہیں ان میں کیمیہ تبدیلی نہیں کی گئی اور جن فرٹی لائزر میں نائٹر جن سب سے اہم ہوتا ہے انہیں نائٹرین فرٹی لائزر بھی کہہ دیا جاتا ہے اور زیادہ ان میں آرگینک فرٹی لائزر پانی میں فوراں حل ہو سکتی ہیں اور اس لئے پودا فوراں انہیں انجازب کر سکتا ہے آرگینک فرٹی لائزر جو پودوں اور جانوروں کے مادنوں سے حاصل ہوتے ہیں آرگینک فرٹی لائزر زیادہ پچیدہ ہوتے ہیں اور بودوں کی قابل استعمال حالت میں ٹوٹنے کے لیے وقت لیتے ہیں جانوروں کا فضلہ یعنی کہ جو ان کا منور ہوتا ہے اور جو اور میلی جولی خاد یعنی کہ اس کو جو کمپوزٹ کہتے ہیں آرگانہ کہ فٹیلائزر کے طور پر استعمال ان کو کی جاتی ہے یہ فٹیلائزر مٹی میں پانی کی نکاسی اس میں ہوا کا گزر یعنی کہ ایکریشن کا باعث بنتے ہیں اور نیوٹریشن پر گرفت رکھنے کے صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ ایمپورٹنس ہے فٹیلائزر کی جو کے بودوں کے لیے ایک اہم اقدار ادا کر سکتی ہے نیکسٹ ون ہے آپ کا انویرمنٹل ہاظرز ارلیٹر ٹو فٹیلائزر یوز اور انویرمنٹ ہاظرز ارلیٹر ٹو فٹیلائزر یوز فٹیلائزر کے اس طرح سے مطلق محاولیاتی خدشات کے ہیں ان کے ان کے جو خادم وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں ان آرگینک فٹیلائزر کی بڑی مقدار مٹی کی نیوٹریشن پر گرفت پر صلاحیت پر متاثر کرتے ہیں زیادہ حال ہونے کی صلاحیت بھی ایکو سسٹم کو نقصان پہ جاتی ہے اس کی مسال یوٹرو فیکشن ہے جس سے مراد ایکو سسٹم ہے کیمیکل نیوٹریشن کا اضافہ ہے یعنی کہ اس کو یوٹرو فیکشن کا نام دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ نائٹروجن فٹیلائزر کے ذکیلہ کرنے اور اس کے استعمال کرنے کے لیے کام آتے ہیں جس سے گرین ہوس نائٹرز ایکسائیڈ خارج ہوتی ہیں ان آرگینک فٹیلائزر سے ایمونیاں گیس بھی خارج ہو سکتی ہے جیسے مٹی کی تضاویت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کہ گرین ہوسز اور اس کے علاوہ ایمونیاں کین آسو انکریز سوائل ایکٹ ایسی ڈیٹی یعنی کہ مٹی کی تضاویت میں اضافہ ہوتا ہے نائٹروجن فٹیلائزر کا زیادہ استعمال ببائی حشرال یعنی کہ پیسٹ کی ریپروڈکشن کی رفتار میں بھی اضافہ کرتا ہے اور آرگینک فٹیلائزر استعمال کرنے کے مٹی میں مجود نیوٹریسٹ کی مقدار اور فسر کے ضروریات ملوم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا فار ڈیز ریزن اور آرگینک فٹیلائزر میں اگر زیادہ مقدار میں پائی جائیں تو ہم حولیتی مسائل کا باعث بنتے ہیں ان کے زیادہ استعمال سے مجود نائٹریسٹ اور حلپزیر آرگینک انبارڈر نکل جاتے ہیں یعنی کہ اس میں آگر ان کا زیادہ انبارمنٹ کا استعمال کریں تو ان میں بھی یہ تمام کی دمام چیزیں ان میں سے نکل جاتی ہیں اگر ہم پودے کو آرگینک اور آرگینک کے فٹیلائزر اکٹھے دے تو پودے کے کون سے فٹیلائزر زیادہ دستیاب ہوں گئی آپ کے لیے کہ سرچ جیبل کوئیسن ہے اس پہ آپ بات کیجئے اس کو رسرچ کیجئے کیا چیز ہوتی ہے نیکسٹ ہے کمپوننٹس آف ہومین فوڈ انسان کی غزہ کے اجزاء اس میں کیا ہوتا ہے انسان اور دوسرے جانوروں کی غزہ ضروریات پودوں کی ضروریت کی نصف پچید اور وسیع ہوتی ہیں دوسرے جانوروں کی طرح ان میں نیوٹرنز کو استعمال کیا جاتا ہے ان میں ہائیبرو کائیبرو سلیپونٹس نیکولیٹس ایسرز اورٹینز منرلز اور وائنا چیزیں شامل ہوتی ہیں نیوٹرنز کے علاوہ پانی کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تمام چیزیں کو ون بائی ون آگے ڈسکس کیا گیا ہے سب سے پہلے ہائی کاربو ہائیڈریٹس ان کا کیا رول ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس میں تمام جانوروں کے لیے ہائیبرو ہائیڈریٹس کے بنیادی ذرائع حاصل ہوتے ہیں اور یہ ہر جانور اور زنہ جتنی کیلوریز استعمال کرتے ہیں ان کی آدھی سے یعنی دو تہائی تعداد کاربو ہائیڈریٹس سے آتی ہے اور کاربو ہائیڈریٹس اور گلوگوز وہ کاربو ہائیڈریٹ ہے جو انرجی کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے ادھر جو دوسرے کاربو ہائیڈریٹس ہیں جن میں مالٹوز ہے لیکٹوز ہے سیکروز ہے اور سٹارٹ شامل ہے اور یہ تمام کے تمام جو شامل ہے اس میں کاربو ہائیڈز کے گرام میں زیرو فور کلو گرام کیلوریز انرجی موجود ہوتی ہے زیرو فور کلو گرام کیلوریز ہر اس میں موجود ہوتی ہے انسان کاربو ہائیڈریٹس کو جسے فراق حاصل کرتا ہے اس میں روٹی سیمیاں بغیرہ کے لیے تیار کرتا وہ آٹا پھلیاں حالو بوسی اور چاولین کے برین وغیرہ رائس وغیرہ اس میں شامل ہوتا ہے ان میں کاربو ہائیڈر سے پھائے جاتے ہیں نیکسٹ آپ کا لیپرز لیپرز کیا ہیں اور ان کا گیا رول ہے لیپرز پریزنٹ ایر فوڈ اور کمپوزڈ اور فیٹی ایسرٹس جن کے فراق میں شامل لیپرز جو گرسٹور ہے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے فیسی ایسرٹس پر مکشمل ہوتے ہیں لیپرز میں موجود فیسی ایسرٹس کو سیچوریٹر یا ان سیچوریٹر بھی ہو سکتے ہیں سیچوریٹر کیا ہوتے ہیں سیچوریٹر ایسی تمام کاربو ہے جس کے ساتھ بانڈ بنایا جاتے ہیں جبکہ ان سیچوریٹر میں ڈبل بانڈ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ سیچوریٹر میں بانڈ ہوتے ہیں اور ان سیچوریٹر میں ڈبل بانڈ ہوتے ہیں اور جو کاربن ایٹمز نے ہائیڈروجن کی بجائے آپس میں بنائے ہوتے ہیں مکھن جو ہے مطلب مکھن جو ہے جس کو ہم بٹر بولتے ہیں سیونٹی پرسنٹ اس میں سیونٹی پرسنٹ اس میں سیونٹی پرسنٹ اس میں ان سیونٹی پرسنٹ جو چیزیں پائی جاتی ہیں لپرس میمبرینز کے گروت یعنی کہ شیط میں اور چند ہارمونز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور لپرس انرجی کے بہت مفید ذرائع میں شامل ہوتا ہے لپرس آر آسو ایکسروملی یوز انرجی سورسل ون گرام آف لپرس کنٹینز زیرو ایک گرام لپرس سے زیرو نائن کلومیٹریز انرجی جو برڈ یوز ہوتی ہے لپرس کے اہم ذرائع میں دودھ مکھن یعنی کہ اس کے اہم جو ذرائع ہیں جس میں دودھ مکھن چیز ایگ مٹن فیش اور سرسوں کا تیلہ وغیرہ کوکوناٹ اور ڈرائی فروٹس وغیرہ ان میں اس شامل ہے یہ انسٹیلیٹر بھی کلاتے ہیں نیکس ہے پروٹینز پروٹینز میں کیا ہوتا ہے یہ سارے کی سارے آپ کے بزائی اجناس ہیں اور جن کے طرح آپ کی چیزیں یہ پیدا ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کیا جا رہا تھا انگلیش میں آر ایڈی مجود ہے میں آپ کو ٹرانسلیشن اس کا بتا رہا ہوں ہوتی ہے پروٹینز کو کاربو ہائی پیٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ مسلز یعنی کہ لگامنٹس اور ٹینڈرز کا بھی حصہ ہوتی ہیں اس کے لیے ہم پروٹینز کو گروتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں کئی پروٹینز انزائمز کے طور پر بھی کام کرتے ہیں پروٹینز انرجی کے حصول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے پروٹینز کے ایک گرام میں چار کلو کیلریز انرجی ہوتی ہے پروٹینز کے ذرائے جو وزائی ذرائے ہیں اس میں گوشت انڈے پھلی پودے ڈالے اور دودھ وغیرہ اس میں یہ ساری شامل ہوتی ہیں پروٹینز میں نیکس اپ منرلز منرلز میں کیا چیز ہوتی ہے منرلز ایسے آرگانک ایلیمنٹس ہیں جو زمین کے اندر بنتے ہیں اور جنہیں ہم جسمیں تیار نہیں کیا جا سکتے ہیں یہ جسم کے کئی افعال ہیں جس میں ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے لازمی ایک انسان کے خوراک میں مجود زیادہ تر میرلز بلا واسطہ پودوں اور پانی سے جبکہ بلا واسطہ طور پر جانبروں پر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں منرلز کی بڑی اقسام میں جو منرلز اور ٹریس کہلاتے ہیں اور میجر منرلز جو ارزانہ کے بیار میں ہنڈر میلی گرام یا اس سے زیادہ جب کٹریس منرلز اور ارزانہ کی ضرورت ہنڈر میلی گرام سے کام ہوتی ہے انسانی جسم میں نے منرلز کے اہم کردار کو ٹیبل 8.2 میں ڈسکس کیا گیا ہے تو یہ منرلز کے بارے میں آپ کو میجرز اور ٹریس منرلز کے بارے میں بتایا گیا ٹیبل 8.2 میں جو رول ان بارڈی ہے اور یہ انسانی غزہ میں اہم منرلز ان کے کردار ہیں اور یہ میجر منرلز ہیں جس میں سوڈیم پوٹاشین کلورائیڈ ہے اور یہ رول ان بارڈی ہے اس چارڈز کو آپ دیکھ کے کیا کیا رول سکتا ہے یہ کیلشیم ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو سکے اور یہ سارے کے سارے رول ہم ویسے ان کا پیچھے جو دونوں کے دونے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیلشیم کے بارے میں ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ڈسکس کر چکے ہیں آپ خود بھی اس میں دیکھ کے اس کو پڑھ کے انالی میں انہینس کر سکتا ہے سو رول آف کیلشیم اینڈ آئرن جو کردار ہے کیلشیم اور آئرن کا اس کا کیا کردار ہے آپ کی باڈی میں آپ کے جسم میں ہڈیوں اور دانتوں کی ایڈیویلیمنٹ ان کی بقاہ کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہے کیلشیم کی کمی سے نرب ایمپلس خود بخود جاری ہونے کی بیماری ہو سکتی ہے جس کا نتیجہ تیٹنی ہوتا ہے جس کا نتیجہ جو آپ کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو ہم ٹیٹنی کا نام دیتے ہیں اور اس کی کمی کے وجہ سے ہڈیاں بھی نرم پاڑ دیتی ہیں کون آستا آستا جمنا شروع ہو جاتا اور زخم آستا آستا مندمل ہو جاتا ہے جو زیادہ تعداد ہے اس میں زیادہ تار جو کیلشیم کون کے چمنے کا کیلشیم میں بھی مدد کرتی ہے انسان کیلشیم کا دودھ پنیر آنڈے کی زردی پھلون نرس اور گوبی میں بھی ان تمام چیزوں کے استعمال کرتا ہے کیلشیم کی وجہ سے ہی جو آپ کے نرب ایمپلس ہے خود بخود جاری ہونے کی وجہ سے اور جس کا نتیجہ تیٹنی بھی ہوتا ہے اور ان کو اپنا جو رول ادا کرتے ہیں اور ان میں جو آستا آستا مندمل ہو جاتا ہے ہڈیاں نرم پاڑ دیا تو آستا آستا جمنا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کا کیلشیم کا رول ہے جبکہ آئرن جو ہے آئرن جسم میں آپ کی جو آکسیجن ہے اس کی تحصیل ہے اس میں ذکیرہ کرنے میں ہمیں ادا کرتا ہے اور یہ ریڈ سیلز میں ہموگلوبن اور مسلز میں مایوگلوبن کا اہم ایک جز ہے سیلز میں انرجی پیدا کرنے کے عمل کو بھی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ اہم انزائم کا فیلٹر ہے آئرن جسم کے مضافتی نظام یعنی کے امیمن سسٹم کو بھی مدد دیتا ہے انسان آئرن کو گوشت انڈوں کی زردی گندم مچھلی بالک اور سرسوں وغیرہ سے حاصل کرتا ہے آئرن کی کمی دنیا بار میں ہونے والی بزائی کمی میں سب سے زیادہ اور اس کمی سے ہونے والی بیماریاں انیمیاں کا باعث بنتی ہے یہ کیلشیم کا رول ہے اور یہ آئرن کا رول ہے آپ کی باڈی میں کہ کیا کیا رول یہ پلے کر کے اپنا جو فنکشنلیٹی ہے اس کا برفان کرتا ہے وٹامین وٹامین میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وٹامین جو آپ کے جو ایسے کم پاؤنڈ ہے جن کے جسم کنتہائی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے جو لیکن نارمل گروتھ اور میٹیبلزم کے لیے لازمی ہوتے ہیں اور ان کے دو بڑے آپس میں گروپس ہیں چکنانیوں میں حال پزیر یعنی کے فیر سلو پیر سلو بل وٹامینز اور پانی میں حال پزیر یعنی کے وٹر سلو بل وٹامینز ان کا نام ہے اور پھر سلو بل وٹامینز میں اے ڈی ای اور شامل ہے جبکہ وٹر سلو بل وٹامینز میں وٹامین بی کمپلیکس اور وٹامین سی شامل ہیں یہ آپ کے وٹامینز ہے وٹامین اے کا کیا رول ہے اور کیا فنکشنیلٹی ہے وٹامین اے بے وہ پہلا فیٹس لیول وٹامین تھا جس کی شناک 213 میں ہوئی یعنی کہ اس کی پہلی شناک تر 213 میں ہوئی یہ وٹامین آنکھ کے ریٹینہ اور کے روڈ سیلز میں ایک روڈین آپسن کے ساتھ ملتا ہے آپسن کے ساتھ ملتا ہے اور روڈ سین بناتا ہے وٹامین اے کی کمی سے روڈ پیسن کام ہو جاتے ہیں اور کام روشنی میں نظرانہ مشکل ہو جاتا ہے یہ سیلز کے مخصوص بن جانے کے عمل میں یعنی کہ ڈی فرنٹیشن میں بھی حصہ لیتا ہے یہ وہ عمل ہے جس میں امبرونک سیلز مخصوص افاظ سارا جام دینے کے لیے اپنے جو سیلز ہیں اس کو تبدیل کرتے ہیں یہ وٹامین جسم کے دفعی اپال اور ہڑیوں کی گروت میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے جس کا ہم وٹامین یہ کہتا ہے وٹامین اے سبزیوں مثلا پھل اور پالک کاجر زرد نرنجی اور مثلا عام جگر مشلنڈے اور اس میں بھی اس سے بھی یہ حاصل ہوتا ہے اور وٹامین کے جو سورسز ہیں ان کا جو سارے کا سارا وٹامین اے وٹامین سی وٹامین ڈی یہ سورسز ہیں جہاں جہاں سے یہ حاصل ہوتا ہے اور ان کے یہ فنکشن ہے کہ جس میں ان کے بعد اس سے جو حاصل ہوتی ہے اور جو اس کی جو ڈیفیشنسی ہے اور مطلب ان کی جو سمٹمز علامات ہیں اگر اس کی کمی ہو جائے تو کیا کیا ہو سکتی ہے ڈرائی سکین ہو جاتی ہے اور فیٹک پور بانڈ ہیلنگ مطلب ان میں اپنا ارول ادا کرتی ہے اور یعنی کہ کم گروہ تھندہ پانہ خوش کے جلد وغیرہ اور اس کے علاوہ اس کا جو وٹامین سی ہے اس کا جو اسکربی ہے اور تقابر زکم ٹھیک نہ برنا مسوروں اور جڑوں کا دنت وغیرہ شامل ہے اور وٹامین ڈی میں بچوں میں رکھٹ سے بڑوں میں اور اسٹو میلیا بغیرہ اس میں شامل ہوتی ہیں یہ اس کی فنکشنیلٹی ہے اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل نہ ہوں تو یہ ان کا رول ادا کرتے ہیں یہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے اور اس میں دو تین چیزیں وٹامین اے ہو گیا ڈسکس ہو گیا اور ان کی جو فنکشنیلٹی ہے آپ کو بتا دیا نیکسٹ ہم جو اس کا رول ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ان کا رول ہو زیادہ ہے اس کے علاوہ جو ہم وٹامین ڈیٹ اے فرام ویجیٹیبل سے جس میں کیرٹ بغیرہ اور یہ ساری ساری چیزیں اس میں شامل ہوتے ہیں ملک وٹر فیش ایک بغیرہ سے حاصل کرتے ہیں اور اس سے اس کی وجہ سے بچوں میں جو اندہ بن ہے وہ بھی بڑھتا ہے اس کی کمی ہے اور اس کی کمی کی وجہ سے آپ کا جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو باوالی جو بڑھ مڑ جاتی ہیں اور بڑھوں میں اس کا وٹامین کی کی وجہ سے بیماری جو اسٹی میلچیا ہے اس کا بیدا ہونا ضروری ہوتی ہے یہ وٹامین اے کی ہے اور وہ ساری بساری اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے آپ سے ڈسکسکس کے نیکسٹ ہاں آپ کا وٹامین سی یعنی کہ ایسرو بیک ایسٹڈ وٹامین سی کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں آئیے اس میں وہ ہم نے پہلے بھی جو آپ کا آپ کو چارڈ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے وٹامین سی کی بارے میں اور وٹامین سی بہت سے رییکشنز میں حصہ لیتا ہے یہ ایک ریشہ دار یعنی کہ آپ روٹین یعنی کہ کولیجن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کولیجن جو آپ کا کنیکٹیو ٹیشیوز ہے اس کو مضبوطی دیتا ہے زخموں کے بننے کے لیے کولیجن کی بہت ضروری ہوتا تھی ہے وائٹ بلٹ سیز میں وٹامین سی جسم کے امامن سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یعنی کہ امامن سسٹم اور وی گیٹ بیٹرمنز فرام فروڈ یعنی کہ سیٹرس اس میں لیمنز ہے گریپ فروڈ بغیرہ بغیرہ اس میں شامل کرتے ہیں اور لیفی گرین ویجیٹیبلز یعنی کہ سبزیاں سے بھی آپ حاصل کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بی فلیور کے لیے بغیرہ کے لیے بہت عام کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کی کمی سے کنیکٹیو ٹیشو میں تمتیلی آتی ہیں اس کی کمی سے سکربی بیماری پیدا ہوتی ہے جس میں تیار کرتا کولیجن اور غیر مستقن ہوتا ہے سکربی کی وجہ مصرزہ جوڑوں میں درد اور سوجن ہو جاتی ہے اور جو خون بغیرہ مسئول ہے زکم کا آہستہ آستہ مندبل ہونا جس میں تمام کی تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں وٹامین ڈی جو آرڈی ہم نے ٹیبل میں جس میں ڈسکس بھی کیا ہے وٹامین ڈی کا کیا رول ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں یہ ایک اہم جس میں کلچیم اور فاسپورس کی مقدار کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ بٹامین ڈی ہوتی ہوتا ہے وہ کلچیم اور فاسپورس کی تعداد کو کنٹرول کے بٹامین ڈی میں جو آئنسٹین جزاب اور ہڈیوں میں جمع ہونے کو بڑھاتا ہے یعنی کہ آپ کے جزب ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں وٹامین ڈی اور جو کہ منرل اور انٹینسٹین اور ہوتیوں میں اس کا جو رول ہے وہ بدا کرتا ہے اور یہ وٹامین مچھلی کے جگر کی تیل اور یعنی کہ ہی دودھ اور مکھن بغیرہ میں پھائی جاتا ہماری جلد بھی اس وٹامین کو تیار کرتی ہے یہ ساری کی سارے جو وٹمین ڈی ہے جب سورج کی الٹر وائلٹ کو استعمال کر کے کمپونڈ وٹمین ڈی میں تبدیل کے الٹر وائلٹ کے جو سوج کی دوائیں ہیں تو سورج کی روشن ہے اس سے بھی بٹمین ڈی استعمال ہوتا ہے اور یہ مطبع بٹمین ڈی کی لمبے عرصے تک کمی ہڈیوں پر آسانداز ہو جاتی ہے اور اس میں جو ریکٹس بیماری ہیں بچوں میں وہ پیدا ہوتی ہیں جیسے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں دباؤ والی جگہ پر یہ موڑ بھی جاتی ہیں تو اس طرح یہ وٹمین ڈی ہے آپ کا پریکٹیکل ورک ہے اور یہ بٹمین ڈی اور سی جو ہم نے ڈسکس کی ہے اس کی جو فنکشنالٹی ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کا پریکٹیکل ورک جو ہے بٹمین ڈی سی اور اے کا جس میں جو کہ حاصل ہوتا ہے جو بٹمین ڈی اے جو پھل بغیرہ مچھلی بغیرہ ہے جگر بغیرہ بغیرہ سے اور اس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈی فرینٹیشن کی گروہت ہے وہ کمی ہوتی ہے اور اس بغیرہ بغیرہ اس کی کمی سے مصوروں کا اور جوڑوں کا درد بغیرہ شروع ہو جاتا ہوں رسنا شروع بٹمین ڈی میں جو دودھ مکھنگی اور مشنیوں کے جگر سے ہوتا ہے کیلشیم اور فاسپوس کی مقداروں کو کنٹرول کرتا ہے اور بچوں میں جو بیماریاں اس میں پیدا کرنے کے لئے ادا کرتا ہے تو یہ پریکٹیکل برگ ہے یہ پریکٹیکل برگ ان تمام جو آپ کو اس کے جو ذرائع ہیں اس کے جو افعال ہیں جو کمی کی مطلب علامات ہیں وہ ساری بساری اس سے پریکٹیکل برگ میں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس میں کچھ انفرمیشن سے لے گئے آپ اس کو ایرسلف ٹرائی کر کے ان تمام کی تمام چونکہ اس کا طریقہ کا اور اس کا ٹیسٹ بغیرہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور ہر چیز گیون ہے تو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو آسانی سے پڑ کے بھی اس کو لرن اور میمورائز کر سکتے ہیں ایرزلٹ تاکس کو دیا گیا ہے ڈیٹیل ہم نے آپ کو بٹمین بھی سی آپ کو اس کے بتا دی ہے نیکسٹ آپ کا ویلیویشن ہے جو اس کے ایرزلٹ کے بعد انہوں نے جو دی گئی ہے آپ اس کو وہ یاد کر سکتے ہیں کیونکہ انہی تینوں چیزوں پر بٹمین اے بی سی ڈی کے یہ تجربہ کیا گیا اور کیا کیا ضرورت ہوتی ہے تمام چیزوں کے لیے آئیوڈین سلوشن ہے اور بینڈک سلوشن ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی ٹیسٹ فارس ہے ٹیسٹ فار گلوکوز ہے یہ کرنے کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو فائنڈ آٹ کر کے اپنی ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں جس کو آپ ایویلیویشن کا نام بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے افیکٹس ہیں اور اس کے اثرات ہیں ان تمام چیزوں کے وہ ہم افیکٹس اینڈ اپ وارٹر اینڈ ڈیفیشنسی فائبر جو ہے ہم سیکنڈ پارٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے اور کیونکہ ٹوائنٹی سیون منٹس اس کے ہو گئے ہیں اور اس کے اثرات وغیرہ ہے تو اس سے پہلے کے لیکشز کا اختتام کریں تمام سٹوڈنٹ جو آرڈی موجود ہیں اور نائیتھ اور ٹینتھ اور سائنس کے سنوڈنٹ فزیکس کمیسٹی بائیو انہوں نے رکھی ہو لیا تو ان لیکشز سے مستفید ہو سکتے ہیں ان لیکشز کو وٹس ایپ فیس بک پر شیئر کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو بتائیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پلک کریں تاکہ آنے والے تمام کے تمام ویڈیو آپ کو اس ویب پستفید ہو سکے یہ آپ کو آپ کی آرڈی انگلیش میڈیوم کی بک آپ کی انگلیش میں دیئے گئی ہے میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیشن جو اس میں ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کو دیا ہوتا ہے آپ کے اس لیول کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں ٹرانسلیشن میں زیادہ اس لیے نہیں جاتا کیونکہ آپ کا لیول نہیں ہے آپ لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے آپ کا مائنسیٹ جو ہے نا وہ کنفیوزن کا شکار ہو جائے گا اس لیے میں ٹو دی پوائنٹ ہی بات کرنے کی کوشش کر رہا تو ان لیکشز سے فائدہ اٹھائیں اپنے دوستوں کو ساتھ ہوں کو شیئر کریں جو جہاں بھی ہے آل آور دا پنجاب جتنے بھی بورڈ ہے جی بک لگائی ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈز کا جو سلی بس ہے وہ اس سے مستفید ہو کہ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جو ہائی لیول کی ایکسپنسیو اکرائیڈمیز ہے وہ بھی یہی چیزیں آپ کو اکسپلین کر کے بتاتے ہیں ٹرانسلیشن کر کے بتا دے ہیں اور ٹرانسلیشن کر کے بتا دے ہیں تو یہ فری اف کاسٹ لیکشز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اپنے پیسے بچائیں اور اپنی فیملی کی دروت میں اپنا کردار ادا کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے کی جازر پارٹ ٹو میں پھر حاضر ہوں گے یونٹ ایڈ کے پارٹ ٹو میں جس میں افیکٹس آب وارڈرنر ڈائٹری فائبر کو بسکس کیا جائے گا اللہ حافظ